اسلام علیکم نمستے ستر اکال میری آت کی وڈیو غلام حیدر کے بارے میں ہے آپ نے اپنے فلمی کیریر کا آغاز ایزے ایکٹر کیا لیکن بعد میں آپ کا رجحان موسیقی کی طرف ہو گیا آپ نائنٹین ایٹ میں پیدا ہوئے اور نائنٹین ففٹی تری میں فوت ہوئے اور آپ کو ماسٹر غلام حیدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ نے ابتدائی زندگی میں ایزے کچھ فلموں میں آدھاکار کے دور پر کام کیا لیکن بعد میں آپ کو پوری دنیا میں میوزک کمپوزر کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ کو ماسٹر غلام حیدر کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے اندوستان کی سب سے بڑی سنگر لطا مگشکر کو بریک دیا یا ان کو گانے کا موقع دیا اور لطا مگشکر نے اپنے اپنے ایٹی فورت جب ان کی ایٹی فورت بردے تھی انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ ماسٹر غلام حیدر میرے گوڈ فادر ہیں اور آج جس کانفیڈنس کے ساتھ میں گاتی ہوں اس سب کے پیچھے ماسٹر غلام حیدر کا ہاتھ ہے اور وہ بتا دی ہیں کہ شروع میں مجھے لوگوں نے منع کیا کہ میں سنگر نہیں بان سکتی اور ماسٹر غلام حیدر پہلے مزک ڈریکٹر تھے جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میں فلم دنیا میں داخل ہوئی ماسٹر غلام حیدر وہ شخص تھے جنہوں نے بمبے ٹاکیس کو اس چیز پہ مائل کیا اور ششتر مکرجی کو کہ انہوں نے مجبور فلم کے لیے آپ سے گانا گوایا آپ کا نام غلام حیدر تھا اور ماسٹر غلام حیدر کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ پاکستان میں پیدا ہوئے حیدر آباد سندھ میں اور وہاں سے انٹر میڈٹ کا ایکزائم پاس کیا اور ڈینٹسٹری کے کالیج میں آپ کو داخلہ ملا اور آپ ڈینٹسٹ بنیں لیکن آپ کا میوزک کی طرف روجہان بہت زیادہ تھا اس لئے بابو گھنیش نال سے آپ نے میوزک کی تعلیم حاصل کی اور ڈینٹسٹ کا پیسہ چھوڑ دیا اور اس بات پر آپ کے گھر والے بہت سیخ پا ہوئے اور آپ نے ایلفرڈ تیرٹریکل کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی آپ کلکتہ چلے گئے آپ نے جینا فون ریکارڈنگ کمپنی کے لیے کام کیا ان کے لیے میوزک کمپوز کیا آپ نے عمراء و زیاب ایگم کے ساتھ میوزک کمپوز کیا اور بعد میں آپ عمراء و زیاب ایگم کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی آپ نے روشن لال شورے اور روپ کمار شورے کے ساتھ ای آر کارداد کی فلم میں میوزک کمپوز کیا اور آپ نے کچھ فلموں میں ایکٹنگ بھی کی یہ نائنٹین تھرٹی فائیو کی بات ہے سوالک کی سیری اور ڈی ایم پنچولی کی پنجابی فلم گلپ بکاولی جو نائنٹین تھرٹین میں بنی اس میں نور جہاں ادھاکارہ تھی اور نائنٹین فارٹی میں جملہ جھٹ اس فلم کا اپنے میوزک کمپوز کیا خزانچی فلم کا میوزک کمپوز کیا اور خزانچی فلم کا میوزک زباز عدیام پہ تھا اس کے بعد آپ نے خاندان فلم جو کہ نائنٹین فارٹی ٹو میں بنی پہ نور جہاں ادھاکارہ تھی اس کا میوزک کمپوز کیا ہمائیوں فلم کا میوزک کمپوز کیا مجبور شہید فلم کا میزک کمپوز کیا اور آپ نے بے شمار پنجابی فلموں کا میزک کمپوز کیا پاکستان بننے کے بعد آپ لاہور آگے اس سے پہلے آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ بمبے میں گزارا جب پاکستان آئے تو آپ نے شاہدہ فلم کا میزک کمپوز کیا جو 1949 میں بنی پھر بیگی پل کے 1952 میں ریلیز ہوئی اس کا میزک کمپوز کیا یہ فلم فلاپ ہوگی لیکن آپ کے گانے بہت زیادہ ہٹ ہوئے اب میں ان فلم کے نام لوں گا جن میں آپ نے شروع میں ایکٹنگ کی جس میں تیفہ فیراک 1934 میں بنی سوارک کی سہری 1935 میں بنی مجنو 1935 میں بنی گلے بکاولی 1939 میں بنی یملہ جات خزانچی چودری زمیدار خاندان پونجی یہ وہ فلم ہیں جن میں آپ نے کام کیا اور آپ کے مشہور کمپوزیشنز میں آپ کی ایک نات ہے یسرب کو جانے والی یسرب کو جانے والے میرا سلام لے جا جو عمراء و ضیاب ایگم نے گائی جن سے آپ کی بات میں شادی ہوئی شاہلہ جوانیاں مانن یہ گلے بکاولی فلم کا تھا 1939 میں یہ نور جہانے گیا ہے بی بی نور جہانے اور اس کا میوزک آپ نے کمپوز کیا اور اس کے علاوہ بے شمار گانے ہیں سب کے نام نہیں لیے جا سکتے لیکن ایک جو مشہور ہیں وہ چاند تو بتا دے ہمائیوں فلم کا جو 1945 میں ریلیز ہوئی آج مہے ساجن گھر جانا منجدار فلم جو 1947 میں ریلیز ہوئی اور مجبور فلم کا میوزک آپ نے دیا آپ جی کے کوئی کیا کرے وطن کے راہی وطن کے نوجوان شہید ہو یہ محمد رفی نے گیا شہید فلم کا تھا لو چل دیئے وہ ہم کو تسلی دیئے بغیر یہ نور جہانے گیا فلم گلنار تھی 1953 میں ریلیز ہوئی یہ تھا ایک مختصر سا تعرف غلائم حیدر کے بارے میں جنہیں ماسٹر غلائم حیدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ